محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کرنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا کوئی اس بات سے آگاہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی ہے اور تعظیم اللہ کی نشانیوں کی ہوگی ہے میں نے سعودی عرب میں جا کے دیکھا کہ وہاں عبادت سے نہیں رکا جاتا صرف تعظیم سے رکا جاتا ہے یہ تراصل وہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان کی ساری عبادت ضائع ہو گئی تھی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے تو جو بتا تعظیم کرتا ہے اسی کی کی بات شبیل ہوتی ہے اور جو تعظیم سے بنا کرنا کن بھی شیطان کا کام تھا اور آج بھی یہ شیطان کا کام ہے وہاں جہاں جہاں خالق نے تعظیم بتائی جہاں جہاں اللہ نے اپنے نشانی کو رکھا وہاں وہاں انہوں نے آدمی کھڑا کر رکھا ہے جو تعظیم سے روکتا ہے اور صرف یہ آل محمد کی بات نہیں یہ آل عبراہیم کے ساتھ بھی یہی صلوق کرتے ہیں خالق نے سورہ مبارکہ آل عبران میں فرمایا کہ مقام ابراہیم وہاں مقام ابراہیم ہے جس کو ہم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے اور مقام ابراہیم کے پاس بھی آپ کھڑا ہوا آدمی دیکھیں گے جو انسانوں کو رکھتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہاں ہے اور سعودی کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں وہاں وہ ہم حامن کے خلاف نہیں ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی وہ مخالف قرآن تھے اور آج بھی وہ مخالف قرآن ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کا کیا قصود کیا تھا جناب سیدہ زہرہ کی بات تو بات نہ کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جہاں قدموں کے نشان باقی ہیں اللہ نے اسے قرآن میں اپنی نشانی قرار دیا اور نشانی کی تاثیر کا حکم دیا کیوں وہاں یہ چڑھتے ہیں کہ یہاں بندے نہ آئیں اصل میں بات صرف یہ ہے کہ ان کی عباؤ اجداد کے بوتوں کو حضرت عبراہیم نے توڑا تھا اور جس نے کسی کے بوت توڑے ہوں کبھی بھی اس کا غصہ ظاہر نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں جس نے پیدل بوت توڑے اس کو عبراہیم کہتے ہیں اور جس نے نبوت کے کاندوں کے کھڑے ہو کے بوت کو توڑے اس کو علی بن عبی طارق کہتے ہیں جو عبراہیم کی تعظیم کے اتنی خلافہ علی کی تعظیم کیا کریں گے اللہ نے قرآن میں جس جس بات کو جس جس چیز کو اپنے نشانی قرار دیا ہاں اس کی کل بھی ہم تعظیم کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور جو اس کی بہترامی کرتا ہے کل بھی اس پہ لانت تھی آج اس پہ لانت ہے اور پھر بھی اس پہ لانت رہے گی اور محمد مصطفیٰ کی اگر کائنات میں کوئی عالی ترین نشانی ہے تو اس کا نام ظاہرہ ہے خالق نے اس نشانی کو قرآن میں کاؤسر کے نام سیاد کیا آج جو قابض ہیں سعودیہ پہ دراصل یہ قادمِ حرمین شریف ہیں حضرت عبد المطرب کی گھتی پہ قابض ہیں حضرت عبد المطرب کی گھتی پہ قابض ہیں یہ جانتے ہیں کہ اگر شاعر اللہ کی تعظیم شروع ہو گئی تو پھر پورے سعودیہ پر صرف سید آئیں گے کل بھی یہ سعداد کا تھا آج بھی یہ سعداد کا ہے اس کا برومیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہمیشہ ناجائز قابض بچے سے بھی کرتا رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چھے ماہ کا بچہ بھی یہ روٹ کڑا ہوا تو اصل میں وارث ہی ہوتا ہے سمدھی عبد والے جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے خادمِ حرمین شریف میں ہوئے ہیں اس کے قلبی وارث سعداد تھے آج بھی اس کے وارث سعداد ہیں جو ہم پھورے دور کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز قابضہ کسی وقت بھی انشاءدہ ختم ہوگا اور یہاں آلدات آئیں گے اور سیدہ زہرہ بھی قبر تعمیر ہوگی اور اسی طرح تواف شروع ہو جائیں گے جس طرح شبیر کی قبر کے تواف ہو رہے ہیں ہم کن بھی ایسے لوگوں پر تعمیر بیفے مزمت نہیں تعمیر میں قابل ہیں بے شمار